اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں ویدہ خیریت سے ہوں گے آج ہم چپٹر نمبر فور جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں عبادی، معاشر اور پاکستان کی ثقافت اس میں فرسٹ ون ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں افزائش عبادی اور اس کی تقسیم پاکستان ایک گنجان عباد ملک ہے جہاں پر لوگ مقیم پذیر ہیں لوگ رہتے ہیں عبادی کی گنجانیت سے مراد یہ ہے کہ ایک مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوستن کتنے افراد بستے ہیں پاکستان عبادی کے لحاظے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور پہلے پانچ ممالک بلترطیب چین، بھارت، امریکہ، انڈونیشیا اور بیرازائل شامل ہیں ایکانومک سروے آف پاکستان 2018 کے اکارڈنگ پاکستان کی کل عبادی جو ہے وہ 212.2 ملین ہے آگے ہم دیکھتے ہیں صوبوں کے لحاظے عبادی کی گنجانیت صوبہ پنجاب میں عبادی کے لحاظے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کی عبادی کا تقریباً 54% صوبہ پنجاب میں ہے جبکہ پنجاب میں ایک مربع کلومیٹر کے علاقے میں آستن 499 افراد بستے ہیں بلوچستان میں فری مربع کلومیٹر میں صرف 28 افراد بستے ہیں سندھ میں آستن 318 افراد فری مربع کلومیٹر پر عباد ہیں خیبر پختونخواہ میں 399 فری مربع کلومیٹر پر عباد ہیں مردم شماری کسی بھی ملک کے مطلق یا بامقصد اور کام یا منصوبہ بندی کے لیے عبادی کے مختلف پہلوں کے مطلق ضروری قوائف مثلاً کل عبادی اور اس کی علاقہ تقسیم شہری اور دہی عبادی کا تناسب شرائع افزائش فری کلومیٹر عبادی تعلیم قابلیت اور لوگوں کے اہم پیشوں وغیرہ کے مطلق معلومات کا ہونا عبادی کے ان قوائف کو جاننے کا عمل جو ہے وہ مردم شماری کہلاتا ہے مطلب اولار آپ کے پاس لوگوں کی انفرمیشن کا ہونا آگے ہم دیکھتے ہیں مردم شماری کے سال کون کس کس سال میں پاکستان میں مردم شماری ہو چکی ہے اب تک 1951 میں مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کول عبادی 33.7 ملین تھی 1961 کے اقارڈنگ 42.8 عبادی تھی ملین 1972 میں 65.3 تھی 1981 میں 84.2 ملین تھی 1998 میں 132.3 تھی 2013 کے اقارڈنگ 188.02 تھی 2018 کے مطابق 212.2 تھی آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ عبادی کا تناسب جو بڑا ہے وہ 2018 میں بڑا ہے عبادی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑ گئی ہے